موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آلیا کیسر سے خبریں سنیئے لے اہم خبروں کا خلاصہ صدر نے تعلیم اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ نوجوانوں کو مارکٹ کی ضرورت کے مطابق تعلیم دیں تانکہ اثر حاضر کی ضروریات پوری کی جا سکیں پاکستان اور اسپاکستان نے سیکیورٹی سے مطالق امور پر دو طرف اتامن بڑھانے کے لیے مشترکہ سیکیورٹی کمیشن کے قیام کے لیے ایک مہاید پر دستفت کی ہیں اطلاعات و نشات کے وزر مملکت نے کہا ہے کہ ملکی برامدات گزشتہ چار ماہ کے دوران ساڑھے نو عرب تک پہنچ گئی ہیں جو گزشتہ سال اسی عرصے سے پچیس فیصل سائد ہیں جفانستان کے دارالحکومت کابل میں فاجی ہسپتال میں دو دھماکوں فائرنگ کے نتیجے میں انیس اپراز ہلاک ہو گئے رین تفصیل کے ساتھ صدر ڈاکٹر آریف علوی نے چالنجز سنیمت نے اور دنیا سے بہتر مقابلے کے لیے تعلیمی شعبوں میں ڈھانچا جاتی تبدیلی پر سور دیا ہے آج اسلام آباد میں قائد عظم یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسنات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عالی تعلیم کے فروغ اور نوجوانوں کو انفرمیشن ٹکنالوجی سے آراستہ کرنے پر زور دیا تاں کہ قوم کی قسمت بدلی جا سکے انہوں نے کہا کہ ہمارے وسائل محدود ہیں تاہم آن لائن تعلیم کے ذریعے ہم آئی ٹی کے شعبے میں تعلیم یافتہ افراد کی تعداد بڑھا سکتے ہیں صدر آریف علوی نے تعلیمی داروں پر زور دیا کہ وہ منڈی کی ضرورت کے مطابق نوجوانوں کو تعلیم دیں تاکہ سنتوں اور اسر حاضر کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے آریف علوی نے کہا کہ پاکستانے کے ایسی قوم کے طور پر اُبھر رہا ہے جس کے مخصوص اہداف ہیں آریف علوی نے آلہ تعلیمی کمیشن کے خصوصی افراد کو تعلیم اور رہائش کی مفصح حولیات فرہم کرنے کی پولیسی کو سرہا انہوں نے کہا کہ تعلیمی داروں میں منشات کی استعمال کی لانت کو رکھنے کے لیے کوششیں کرنا نا گزیر ہیں اطلاعات و نشات کے وزیر چادری فباد حسین نے حالیہ بہران کے دوران ذمہ داری اور احتیاط کا مظاہرہ کرنے پر قومی ذرائب لاغ کا شکریہ دا کیا ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اگر ذرائب لاغ ایسے بہرانوں میں ذمہ داری نہ دکھائے تو حکومت کے مسائل بڑھ سکتے ہیں وزیر اطلاعات نے کہا کہ صحافت ذمہ داری کے ساتھ سچ بتانے کا نام ہے پاکستان اور اسبکستان نے سلامتی سے مطالق معاملات میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کیلئے ایک مشتر کا سلامتی کمیشن کے قیام سے مطالق معاہدے پر دستخط کیے ہیں معاہدوں پر دستخطوں کی تقریب آج اسلام آباد میں ہوئی جس کے بعد کمیشن کا افتتاحی اجلاس ہوا پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر میڈ یوسف اور اسبکستان کے سلامتی کانسل کے سیکٹری جرنل لیفٹنین جرنل وکٹر محمود آف نے اپنے اپنے ملکوں کے وفوت کی قیادت کی معاہدہ پاہمی مفاد کی سلامتی سے مطالق امور اور پاکستان کی قومی سلامتی ڈیویشن اور اسبکستان کی سلامتی کانسل کے درمیان مربوط لاحے عمل کا آہادہ کرتا ہے افتتاحی تقریب کے دوران دونوں فریقوں نے نئے قائم کیے گا مشترکہ کمیشن کے متعدد امور اور کمیشن کو موصر اور مفید بنانے کیلئے لاحے عمل پر تبادلہ خیال کیا افغانستان میں اُبھرتی ہوئی صورتحال اور تعمیری روابط پر قرار رکھنے کی ضرورت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا مشترکہ سیکیورٹی کمیشن کا دوسرا اجلاس اگلے سال اسبکستان میں ہوگا قومی سلامتی کے مشہیر موید یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان وستی اشائی ملکوں سمیت دنیا کے ممالک کے ساتھ شراکت کے ذریعے اپنی جغرافیائی اور موشی حیثیت سے استفادہ کر رہا ہے وہ آج اسلامباد میں پاکستان اور اسبکستان کے درمیان مشترکہ سلامتی کمیشن کے قیام کے مہایدے پر دستخطوں کے بعد ضرائع بلاک سے گفتگو کر رہے تھے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر اصحار خیال کرتے ہوئے انہوں نے عالمی میشتوں پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں انسانی علمیہ سے بچنے کے لیے افغان عوام کی مدد کریں اطلاعات و نشات کے وزیر مملکت فرق حبیب نے کہا ہے کہ پاکستان کی برامداد میں کرونا وائرس کے وبا کے باوجود اضافہ ہو رہا ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس سال جولائی سے اکتوبر تک چار ماہ کے عرصے کے دوران برامداد ساڑھے نو عرب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں فرق حبیب نے کہا کہ گزشتہ برس کے اسی عرصے کے مقابلے میں برامداد کا حجم پچیس فیصد سائد ہے افغانستان میں کابل کے سب سے بڑے فوجی ہسپتال میں دو دھماکوں اور فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم انیس افراد ہلاک اور پچاس سخمی ہو گئے ایک بیان میں افغان وزارت داخلہ کے ترجمان قاری سعید نے کہا کہ یہ دھماکیں سردار محمد دعوت خان ہسپتال کے داخلی دروازے پر ہوئے ہیں اور ابو زہبی میں آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرگٹ آلمی کپ میں جنوبی آفریقہ نے بنگلہ دیش کے خلاف پچاسی رنس کے حدف کے تاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک دو آورز میں نو رنس بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی ٹیم اٹھارہ آشارہ دو آورز میں چراسی رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی دوسرا مچ شام سات بجے ابو زہبی میں پاکستان اور نمیبیہ کے درمیان کھیلا جائے گا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ رہیس ویڈیو سٹریمنگ کے ذریعے بھی آپ کا بنامہ ملاحق